اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم مد کے بارہ میں پڑھیں گے کہ مد کیا ہوتی ہے یہ کب بنتی ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو مد کے تعارف کے سلسلہ میں اس موڈیول میں آپ کو معلومات دی جائے گی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ مد کا معنی کیا ہے مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا تو جس حرف کو ہم کھینچ کر پڑتے ہیں اس کو ہم مد کہتے ہیں تو مد کا لفظی مطلب ہوا کھینچنا مد کی اقسام دو ہیں بنیادی طور پر مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی مطلب باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مد اصل میں بن رہی ہوتی ہے اور بس اوقات وہ مد کسی اور خارجی سباب کی وجہ سے کسی اور ریزن کی وجہ سے مد بن رہی ہوتی ہے تو مد کی دو اقسام ہیں مد اصلی اور مد فری یہ ابتدائی طور پر اقسام ہیں یہ ذہن میں آپ کے کنفیویون عزیز طلبہ و طالبات نہ آئے چونکہ مد کی اور بھی کئی اقسام ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل آگے پڑھیں گے تو ابتدائی طور پر جب کہا جائے کہ بنیادی اقسام مد کی کیا ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب بنیادی اقسام کہا جائے تو پھر دو ہیں اصلی اور فری جب مد اصلی کیا ہوتی ہے مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے حروف مدہ کے اوپر جو مد بنتی ہے آپ پہلے عزیز طلبہ و طالبات پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہیں کون کون سے ہیں کاب مدہ بنتے ہیں ان کو کیسے ہم پڑھتے ہیں ان ڈیٹیل یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں تو جہاں حروف مدہ آتے ہیں وہاں بھی کچھ قوانین کے ساتھ مد بنتی ہے وہ قوانین انشاءاللہ آپ کو ابھی بتا دیا جائیں گے اور آپ ان کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حروف مدہ پر مد بنتی کیسے ہے تو حروف مدہ پہلے موجود ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علیہ مدہ ہوتا ہے واؤ مدہ یائے مدہ یہ روف مدہ موجود ہوتے ہیں ایک اور کوئی سبب بنتا ہے کوئی وجہ بنتی ہے ریزن موجود ہوتی ہے تو روف مدہ پر ایک مد لگا دیتے ہیں تو یہ روف مدہ بن جاتے ہیں روف مدہ پر جو مد بنتی ہے تو اس کو ہم پھر کہہ دیتے ہیں مد اصلی یعنی اصلی مد یہ ہے جو روف مدہ پر بنتی ہے اور مد کی دوسری قسم ہے مد فرعی 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 کا مطلب آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک چیز اصل ہو دوسری اس میں سے نکالی جائے تو جو چیز ہم وہاں سے نکالتے ہیں جس کا اخراج کرتے ہیں ایک اصل شیئے تھے دوسری فارم میں لے کے جاتے ہیں کسی چیز کو تو اس کو عربی میں فرعی بھی کہا جاتا ہے فرعی مطلب جو کسی دوسری شیئے سے پیدا شدہ ہو اس کو فرع کہا جاتا ہے تو مد فری یہ دوسری قسم ہے مد کی کہ حروف مدہ کے بعد کبھی حمزہ آتا ہے کبھی جزم آتی ہے کبھی شد آتی ہے تو یہ اسباب پائے جائیں تو مدہ بن جاتی ہیں تو اصلی مد تو حروف مدہ ہی ہیں لیکن کچھ اسباب اضافی اگر آ جاتے ہیں اور وہ اضافی اسباب میں حمزہ بھی بنتا ہے جزم بھی بنتی ہے شد بھی بنتی ہے تو اس وقت جب ان اسباب کے ساتھ مد بنے تو اس کو کہا جاتا ہے مد فری مد ہمیشہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات پر آتی ہے جہاں بھی عربی لغت میں آپ مد دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یا تو حروف مدہ نظر آئیں گے یا کھڑی حرکات نظر آئیں گے تو کھڑی حرکات ہوں گی یہ روف مدہ ہوگا تو پھر مد آ جاتی ہے وہاں پر تو اس انداز میں یہ آپ نے اس موڈیول میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے مد کا مانا کہ وہ کھینچنا ہے پھر مد کی اقسام بنیادی اقسام اصلی اور فری مد اصلی کیا ہوتی ہے حروف مدہ اور مد فری کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی سبب بھی پایا جائے وہ جزم بھی ہو سکتی ہے شد بھی اور جزم شد آ جائے تو پھر وہاں بھی مد بنتی ہے تو اس کو ہم مد فری کہہ دیتے ہیں جو کھین موسیقی